مگر اب اپنے محبو کی بے توجہی سے بری طرح چھپ رہی تھی تکلیف دے رہی تھی کاش کہ وہ اس کی دسترس میں آئے تو وہ اپنے ساپ کا ہر برے روئیے کی معافی مان کر اسے یہ یقین دلا پائے کہ ملک سیام سراج نے اس سے کتنی محبت کی ہے وہ کینٹین تک جاتی دکھائی تھی سیام سب سے نگاہیں بچا کر اس کے پیچھے گیا تھا لاوی سے گزرتے اپنے پیچھے اتنے قریب پیسی کی آہٹ محسوس کر کے وہ بری طرح ڈری تھی اور جھٹکے سے پیچھے مڑی وہ ٹھٹک کر رکھا تھا کیا ہوا پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈال کر سکون سا پوچھا وہ بغیر جواب دیئے مڑ گئی تھی سیام کے دل کو کچھ ہوا کیسی ہو پھر سوال کیا مگر وہ اب بھی اس سے مقاتب نہیں ہوئی تھی سچ کہتے ہیں ایک چپ سوہ کو ہراتی ہے اور اب اس کی یہ چپ سیام کو بری طرح کھلی تھی تب وہ جزبز ہو کر اٹھا کر بولا تھا عرفہ پلیز مجھ سے بات کرو وہ تیز قدم اٹھاتی اسے تنگ آ کر واپسی کے لئے مڑ گئی اور تقریباً وہاں سے بھاگ ہی گئی تھی سیام خالی خالی نگاہوں سے حیرہ سے کھڑا وہیں جمع رہا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی شام قسائے گہرے ہو رہے تھے مومنہ کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی اور اب وہ ہوش میں تھی اور صرف سلمہ بیگم سے تھوڑی سی بات چیت کی تھی دا جی اور سب بڑے زید کر کے اس کے پاس رکے ہوئے تھے مگر سلمہ بیگم نے پہلے عرفہ کو تابش کے ساتھ اور پھر شازیہ کو زبدستی سیام کے ساتھ گھر روانہ کر دیا تھا کہ ان کی خود کی طبیعت کچھ ہپسٹ نہیں تھی عرفہ کافی بنا کر تابش کے روم کے جانے با رہی تھی جب اسے در آتے دیکھا اور وہ پھرکی کی آٹھ میں ہو گئی شازیہ بیگم کو ان کے کمرے تک پہنچا کر وہ دا جی کے حکم پر ان کا پیغام تابش تک پہنچانے اس کی تلاش میں ججکتے ہوئے اس پوشے تک آیا تھا اور اب روم سے باہر کھڑے ہو کر ہلکی سی دستک دی تھی یس کامین اندر سے بھوجل سی آواز آئی سیام اندر داخل ہوا تو بلیک شلوار کبیز میں سیوفے پر سرٹیک آئی سوگوار سا بیٹھا تھا سیام کچھ پل تو بول بھی نہیں سکا تھا کچھ کام تھا تابش نے اپنی وحشت زدہ سی صور خان کے کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا دا جی آپ کو ہسپٹل آنے کا بول رہے تھے آپ نے فون بھی نہیں اٹھایا تو مجھ سے بول دیا کہنے کو کیسی ہے وہ اس کے لہجے میں صدیوں کی شکستہ اور تھکن تھی کافی بہتر رات تک ڈسچارج مل جائے گا اس لئے دا جی آپ کو بلا رہے تھے سیام نے کہا اور بول کر جانے لگا سنو سیام اس طرح تو مومی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ اسے بھی دائیوز دیں گے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو میں بھی دے دوں گا مگر آپ کے دینے کے بعد سیام نے اتپنات سے کہا تھا تابش نے اسے بغور دیکھا میں مومنہ سے محبت کرتا ہوں اسی لئے ایسا کچھ نہیں کرنے والا وہ دانت پیس کر بولا تھا آپ سے کس تکم بخت نے بول دیا کہ میں ارفع سے محبت نہیں کرتا میں بھی ارفع سے بہت محبت کرتا ہوں اور ایسا کچھ نہیں کرنے والا اس نے اب بھی سکوزے تابش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کہا تھا ارفع ایسا نہیں چاہتی تابش نے آخری بار آزمایا مومنہ بھی ایسا نہیں چاہتی سیام نے جتایا میں اسے منا لوں گا تابش کا لحجہ پورا سمتا میں بھی اپنی بیوی کو منا لوں گا سیام بھی کون سا کم تھا ایک آخری بار کوشش کرنے کا چانس میں تمہیں دیتا ہوں سیام جیسے میں آپ کو سے مانگنے والا ہوں آخری موقع تو تمہیں بھی دیا اس کے بعد بھی اگر ارفع کا پیسہ تمہارے خلاف ہوا تو میں ذرا لحاظ نہیں کروں گا تابش کا لحجہ بے لچک اور سردسہ تھا میری بہن نے آپ کے زندگی برپاد کی اس گلٹ میں میں اپنوں سے اپنی بیوی سے بہت روٹلی بھیپ کرتا رہا بہت دور ہوتا چلا گیا آپ ضروری نہیں کہ وہ بدلہ مجھ سے لے آپ میری زندگی برپاد کر کے کہ میں ارفع خود سے کبھی دور نہیں ہونے دوں گا ایک سوری نہ ہی آخری بات پانے گا وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے نکلا تھا وہ کھڑکی کے پاس سن سے کھڑی تھی جذبات سے بوجھل اس کی باتیں اسی کے بھائی کے سامنے کیے کر کے گیا تھا اتنی دیدہ دلری سے یہ ظہاری محبت سن کر بھی اس کا دل بلکہ خاموش تھا ہر جذبے سے آری اس کے دل کی دنیا تو وہ اجڑ چکی تھی اور وہ اس پر اپنے ارمانوی سیز سے جانا چاہتا تھا کتنا پاگل تھا نا ملک ارشمان نے اپنے اسائش کمرے کی ہر چیز تحس نحس کر رکھی تھی کیمت پرفیوم کمرے سے باہر فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکے تھے اور یہ تماشا گھر کے سبھی ملازم کافی عرصے کے بعد دیکھ رہے تھے ملک شجاعت اس تمام اس تماشا کا علم ہونے پر اپنے آفر سے بھاگی آئے تھے یقین ہے کوئی منپسند چیز دسترس سے دور ہو گئی تھی لڑ لے بیٹے گی تب ہی وہ یوں مچل رہا تھا ملک شجاعت تیزی سے اس کے روح کے اندر داخل ہوئے تھے ارے کیا ہوا عرشن کیا تماشا لگا رکھا ہے ملک شجاعت نے بیٹے کا وہی ہلیا اور کون رنگ کی آنکھیں ملاحظہ کی تو ایک سردہ بڑی پاپا اپنے بھروسے کی بات منوا کر تو یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی گیا اس کا نکاح ہو چکا ہے اس کے کزن سے وہ دھاڑا اور دیوار سے آل ایڈی اتار کے دھماکے سے زمین پر پٹ گئی ملی بجاہت نے سے دیکھا اور اس وجہ سے تو یہ بات چھپائی تھی اس سے کہ اس کے پاگلپن سے در سے تمہیں کیسے پتا چلا ملک شجاعت نے صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی وہ بیمارتی میں ہاؤسپل گیا تھا اسے دیکھنے تو انٹرسپر سسٹر نے اسے بسنس طابش کی نام سپکارا اس کا یہی نام لکھا ہوا ہے تو ملے مومنہ سے ملک شجاعت میں اس کا دھیال بٹھانا چاہا کہا وہ اس کے ننیال والے چپ کو ایک سیکنڈ کو اسے اکیلا نہیں جھوڑا موقع نہیں ملا اس نے برا سامو بنایا مگر آپ نے اسی بات کچھ پائی اس نے اپنے بال موٹھیوں میں جھکڑے ارے جانے بھی دھویاڑ صرف نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں نکاح ٹور بھی زگتا ہے خلابی ہو جاتی ہے اس میں کیا بڑی بات ہے مصنوید احسن ایک مرتبہ اسے سراج مینشن سے کھا لائے پھر اگلے مراحل تو بھی بڑی آسانی سے تیہ کرلوں گا اپنے بات کو جانتے نہیں ہو کیا ملک شجاعت نے بات ہوا میں اڑائی اچھی طرح صلی اللہ ڈیڈ مجھے بس اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے مجھے وہ چاہیے اس کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دے مگر وہ مجھے چاہیے عرشبان کسی زدی بچے کی طرح بول کر پیر پٹکتا وہاں سے نکلا تھا ملک شجاعت کو اب جلد از جلد کچھ کرنا تھا تابش براؤن ٹوپیز پہنے ہاسپیل داخل ہوا تھا اس قدر پر مقتال پرتشش مجھے شخص کو ہر کوئی ایک مرتبہ زبور پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا لابی سے بزرتے سامنے سے آنے والی ہستی کو دیکھ کر بری طرح چونکا تھا سیرت جس نے آج ہی ہاسپیل میں اپنی ڈیوٹی جوائن کی تھی سسٹر کے ساتھ چلتی سامنے سے آنے والے شخص کو دیکھ کر بری طرح چھٹک کر اپنی جگہ رکھی تھی یہ پہلے دن ہی سامنا ہو جائے گا کس سے سوچا تھا وہ جان کر انچان ملتا خوشبو کا جھونکہ بنا پہلے سے شانے بینیازی سے گزر چکا تھا اب سیرت کو یہ پریشانی تھی کہ ان کے گھر میں سے کون ایڈوٹ تھا یہاں سسٹر ان کو جانتی ہو جو ابھی یہاں سے گزرے ہیں سیرت کا سوال پر سسٹر چونکی تھی یہ ملک تابش سراج تھے ان کی وائف ایڈوٹ ہے ادھر سسٹر نے بتایا تو اپنی بار چونکنے اور دھچکہ لگنے کی باری سیرت کی تھی کتنی عجیب سے کیفیت ہوئی تھی اس کی وائف کا سن کر کون سے وارڈ میں ہیں ان کی وائف کو ایک ٹرانس کے عالم میں پوچھے گئی بڑی کڑی سزا دی تھی ملک تابش سراج نے اس کی بے وفائی کی سارے کھر والوں کے موبائل نمبرز چینج کر لیے تھے حتیٰ کہ لینڈ لائن نمبرز بھی چینج کروا لیے گئے تھے تب ہی تو وہ ان آٹھ سالوں میں شازیہ بیگم تک سے کوئی رابطہ نہیں رکھ سکی تھی ابھی انہی کے روم میں تو جا رہے ہیں تھے ہم لوگ ان کو چیک کر کے ڈسچارج دینا ہے آپ نے سسٹر کی بات پر وہ بری طرح چور کی تھی ابھی وہ آگے بڑھتی تبھی سامنے سے شازیہ بیگم کا ہاتھ ہمیں عرفات ہی دکھائی دی تھی کتنی ترک تھی اس کی نگاہ میں شازیہ بیگم اور عرفہ بھی اسے وہاں دیکھ چکی تھی اور شجدر رہ گئی تھی شازیہ بیگم نے بھی دیکھا اندیکھا کر کے آگے بڑھنا چاہا جب اس نے لپک کرید کا بازو دبوچا تھا ہمیں پلیس دبی دبی سرگوشی میں ہلت جاتی مگر شازیہ بیگم نے اتنے سالوں بعد بھی اسے ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا حالانکہ کلیچہ مکو آرہا تھا مگر اس کا ہاتھ پوری دھنہ جھٹکتی وہ عرفہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ ہی تھی سب روم میں موجود تھے اور مومی نے اٹھ کر بیٹھی سلمہ بیگم سے ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی جب تابیش روم میں داکھی ہوا تو مومی کے ہاتھ کی گرفت سلمہ بیگم کے ہاتھ پر سخت ہوئی تھی مگر سلمہ بیگم نے آنکھوں میں اسے مضبوط رہنے کا اشارہ کیا تھا تو وہ پر سکون سا ہوئی اندر داخل ہو کر تابیش سے سلام کیا تھا اس کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹ پا رہی تھی جو نگاہیں چکائی بیٹھی تھی براؤن مگن نوڈرز بلی طرح چاند چہرے کمر اور بازوں پھیلے ہوئے تھے وہ بھی اس کا حال اعبال پوچھ رہے تھے جب سسٹر کے ساتھ ڈاکٹر اندر داخل ہوئی اور سیرت بی بی کو ڈاکٹر کے روم میں دیکھ سب سرناٹے بھی آگئے تھے سیرت نے ملک تابیش سراج کی بائی کو دیکھا تو حیرت سے دنگ ہوئی تھی مومی وہ کل کی بچی وہ تو بہت چھوٹی تھی اس سے ہاں مگر اپنی تمام تر رضاقت حسن اور رائنائیوں سمید اس کے زامنے تھی سیرت نے ایک نگاہ غلط اس شاددار مضبوط بلند کردار کی مالک شخص میں دیکھا جو ہوتا کہ مومی پیسے نگاہ ہٹانا ضروری نہیں سمجھ رہا تھا سسٹر کی ہاتھوں میں ڈسچارج پیپر تھے وہ لے کر سیرت نے چیک کیے عادت سے مجبور تھی تو بھی نرویز بریکڈاؤن اور ذہنی دباؤ کا پڑھ کر ایک تلکسی مسکراہ ہٹنے لبوں کو چھوہا تھا کسی نے بھی اسے مو لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا اور سب اپنی باتوں میں ایسے مصروف ہو گئے جیسے کوئی غیر معمولی بات کوئی ہی نہ ہو اور سامنے والی کی انسلٹ ہتتہ کوئی زلط کے لئے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے تھا مومی بھی ہونا اسے بنی سیرت کو سامنے دیکھ کر وہ کھولے بیٹھی تھی کیسی ہیں آپ کیسا فیل کر رہی ہیں سیرت نے پروفیشنل سے لہجے میں مومی سے پوچھا کافی بہتر اس نے سنجیدی سے جواب دیا کسی چیز کا سٹریس بہت لیا ہے آپ نے کیا میں پوچھ سکتی ہوں سسٹر اپنی ڈاکٹر سے کہیں اپنے کام سے کام رکھیں اور جو کرنے آئی ہے وہ کریں سیام دھان پیس کر بولا وہ جو اپنی عادت سے مجبور خفیف سا تنس کرنے والی تھی سیام نے بیچ میں ہی ٹوک کر بولتی بند کی تھی اس کی سیرت سائن کر چکی تھی مومی سلمہ بیگم کا ہاتھ تھام کر اس کاف اچھی طرح لپیٹ کر ان سرپ کے ساتھ مہاں سے بھی کلتی چلی گئی تھی وہ حسرت سے دیکھے گئی انہیں اب اگر اس نے اپنے پیر پر کڑھاڑی نام ماری ہوتی تو وہ مومی کی جگہ ہوتی اور اس کے بھی یوں ہی چوچلے اٹھائے جا رہے ہوتے وہ اب گھر آئے تھے مومی اپنے روم میں ہی گئی تھی سلمہ بیگم اس کے پاس تھی انہیں کسی نے نہیں چھیڑا تھا بھی قریبا گھنٹے بعد تابش اپنے کمرے میں تھا جب عرفہ بلانے آئی تھی وہ بلا رہی ہیں داجی کے روم میں وہ روحہ سب بڑے موجود ہیں عرفہ کی بات پر اس کے دلیں پاس لیا سے سر پٹھا تھا آخر وہ وقت تان بہنچ جاتا تو آخر سامنا تو کرنا ہی تھا وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب غیر ممولی سنجید کی اور خموشی سے بیٹھے تھے ستیخہ بیگم تو رو بھی رہی تھی سلمہ بیگم ان سے ہاتھ بھی بات کر چکی تھی اور جو مومی کی حالت تھی کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ ان کو تک بھی بول سکیں حالانکہ داجی میں بھی نہیں کہ سالوں سال سے سلمہ بیگم نے سبر کیا تھا مگر اب سبر کا باندھ ٹھوٹ چکا تھا جی کوپو آپ نے بلایا اس کا لہجہ دھیمہ اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی یہ کھلا کے پیپرز ہیں تابش میں نے فون کر کے وکیل سے بنوائے ہیں سائن کر دو ان پیپرز پر سلمہ بیگم نے سنجید کی سے کہا تھا تابش کو یوں لگا جیسے کان کان سائے سائے کھڑنے لگے ہو وہ سوفر پر بٹھی تھی تابش گھٹوں پر بل چکا تھا اور ان کی گود بھی ہاتھ رکھے تھے سلمہ کو آگ لگی تب ہی تابش کا گریبان پکڑا تمہیں اندازہ ہے تابش ان گزرتے سالوں میں تم نے کیا 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 کر چکے ہو تم تم نے میری بچے پر اتنی ذہنی عذیتیں دی ہیں کہ وہ اب جندہ ہی نہیں رہنا چاہتی موت کے مو سے واپس لٹی ہے اور میں اپنی اکلوتی اولاد کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی تابش خدا رہا اسے آزادی دیکھر اس کی زندگی بخش دو طلاق تو اسے ابھی کہ ابھی سلمہ بیگم نے آج اس کا کوئی بھی لحاظ نہیں کیا تھا مگر پھتر سے چشمہ پھوٹتے دیکھا یعنی بھتیجے کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے دیکھ دیکھے تو زبان تالوں سے چپک گئی تھی اسے بھی تو اپنی اولاد ہی کی طرح سمجھا تھا آپ تک اور فرڈیلہ ڈالر ٹراؤزر اور ٹی شٹ پہن کر بائنے کے سامنے کھڑی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی جب بائنے میں اچانک اپنی ڈال پر ایک گال پر چھوٹا سا پیمپل اشکاریں مارتا دکھائی دیا تو اس کا صدمے سے برا حال ہو گیا اور سر پر ہاتھ مارا کیا کچھ نہیں کرتی تھی ان منحوز پیمپلز کے خاتمے کے لیے ہزاروں ٹونے ٹوٹ کے ادویات اگر آپ کچھ دیر ایلوویرہ کی مساج اس منحوز پر کی تو صبح تک ٹھیک نہ ہو جائے گا پاو میں چپل پہنتی خود سے ہی باتیں کیے گئی مگر اس حلیہ میں کیسے باہر نکلوں پھر شال اٹھا کر اپنے گیرد پھیلائی اور چھپکے سے باہر نکلائی لانج میں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا اور ایلوویرہ کے قبلے تک بھٹے ہوئی آئی کیونکہ ادھر قدرے ملکجہ سندیرہ تھا اس نے اپیس ٹرونے کے ہاتھ بڑھائی تھا کہ پیچھے سے گھلا کنکار نے جانے کے آواز پر اچھل کر پیچھے مڑی سامنے ہی وہ پرشوک نگاہیں اس کے چہرے پر جمعائے اپنے ہاتھ پیچھے باندے دلچسپی سے اسی دیکھ رہا تھا جو گال پر بہانے سے ہاتھ رکھ کر وہ پیپل خود سے اور اس سے چھپا چکی تھے سیام اس کی اس پانسوں مرکت پر دل کھول کر مسکر آیا ارفہ کے ماتے پر بھلائے کیا کر رہی ہوئی ادھر سیام نے نرمی سے پوچھا آپ سے مطلب اس کا لہجہ کافی سار دے تھا سیام نے تھنڈی سیاہ بری میں سارے مطلب اب تمہیں سے نکلتے ہیں میسیس ملک ارفہ سیام سیام نے کہتے بہت کچھ جتایا تھا وہ بغیر علو برہ لیا واپسی کے لئے پڑھ تولے لگی جب سیام اس کی راہ میں ہائل ہوا تھا اور بڑے بھرپور طریقے سے شیر پڑھ کر اسے چھیڑ دے اس کے پمپل پر چھوٹ کی کہ وہ دیکھ چکا ہے اسے کاش دیرے مو پر پمپل کے داغ ہوتے کاش دیرے مو پر پمپل کے داغ ہوتے چانچ تو تم وہ ہی ستارے بھی ساتھ ہوتے وہ لب دانتوں میں دعا کر مسکر آیا تھا اور حضب معمول بری طرح چڑ گئی تھی تب اس کے پہلو سے نکل کر جانے لگی مگر اتنی ہی تیزی سے سیام نے اس کی کلائی تھامی تھی یہ کیا بتتمیزی ہے چھوڑیں مجھے وہ بری طرح مچلی اس کے مچلنے سے شاہ جھرک کر ان دونوں پہ ختم بوسی پر چکی تھی عرفہ باکلائی تھی مگر وہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا کمر کے گردھات پس بوطی سے ہائل ہوئے تو وہ تڑکتی نہیں مگر اس آئینی گریو سے نکلنا اس کی بس کی بات نہیں تھی رات کی گیارہ بجے لان میں رات کی رانی کی مہک چار سو پھیلی تھی ملک جندھیرے میں واہوں میں ایک نرم و نازم وجود سالہ سال کے تمام سوئی جذبات انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئے تھے تیلی ہو تھا جیسے کانوں میں دھڑک رہا ہو سیام کی نگاہ اس پر سہٹ نہیں رہی تھی بلکہ اس نے اپنا ہاتھ اس کے جڑے وہ پسا کرے چھٹکے سے کالے سیاہ ناگر کی طرح بلکھاتے بال بھی کمر پر کول دیئے تھے جو کھڑکندے پر محبت کی پہلی مہر سبت کی تو ارپا کی آگے جاندارے ناز کے آخری مرتبہ بلکی میں چھوڑے مجھے وہ پھر گر آئی سیام نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور اس کے ماتے پر اپنے لب رکھے تھے تب یہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پسا کر اس کے حیرت سے اتخلیل گداس لب اپنے ہوتوں کی شدت بھری گرفت میں لیئے تھے ارپا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنے کوشش کی تھی مگر اس پر اس کا اُلٹا ہی اثر ہوا تھا کہ اس کے عمل میں شدت ہی آئی تھی اتنی شدت کے ارپا کو لگا کہ وہ اس کی جان لینے کے در پہ ہے ارپا نے ایک جھٹکے سے اپنا آپ چڑھایا تھا شال بھی اٹھانے کی زہمت کبارہ نہیں کی تھی نہ مانکے صاف کرتی اپنے کمرے پر بند ہوئی تھی اور وجہ سے اسے چھو کر پتر کا بنا گئی تھی تب ہی وہ کافی دیر شال اٹھا کر ادھر ہی کھڑا رہا بلکہ اپنے آپ کو کوئسہ تھا کہ وہ اسے خود سے دور کیا کہ وہ اپنی جان اور اس کی جان ہجر کے سولی پر چڑھائی رکھے کہ وہ اسے خود سے بدزن کیا وہ شال لیے کچھ سوچ کر اندر آیا تھا سلمہ بیگم ہم اپنا سمان پیک کر رہی تھی اور مومی ان کے پاس بیٹی بخور دیکھ رہی تھی ان کا سمان بھی پیک کروا رہی تھی امیتی اچانک وہ بزار ہونا نہیں چاہتی تھی مگر مو بنا کر بولی تو سلمہ بیگم نسکرہ دی اتنی جلدی کہا مومی اتنی عرصہ سے تو کوشش جو مصروف تھے بار بار درخواستے دی اب اگر حاضری منظور ہو ہی گئی ہے تو حسی حوشی ہے میرے رخصت کرو میری بچی سلمہ بیگم نے اس کے کرلی بال کان کی بھی چھیر سے جو ہر وقت مو چومنے کو بیتاب رہتے تھے امی ایک بات پوچھو مومی پر سوچ سے بولی ہاں پوچھے سلمہ بیگم مصروف سے بولیں وہ پیپرز کا کیا بنا وہ کھلا کا پیپرز کا مومی نے جی جھکتے ہوئے پوچھا تو سلمہ بیگم نے اس کے جھکے سر کو بغور دیکھا وہ پیپرز علمانی میں پڑے ہیں تمہار طرح سے آزاد ہو اپنی مرضی سے جہاں چاہے جب چاہے آ جا سکتی ہو جو مرضی کر سکتی ہو کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ تم پہ نہ کوئی تمہیں کچھ کہے گا وعدہ ہے میرا باقی رہی ان پیپرز کی بات تو کوئی ٹنچن لینے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ گھر نہیں جا سکتی اس لیے پچیز انتظار کرنا ہے تمہیں بس ہمارے عمرے سوابسی تک کا انتظار اگر چھبیسوے دن تمہارے سائن اس پیپر پر موجود ہوئے تو اس سے اگلے دن تاشو ہی سائن کر دے گا سمجھ رہی ہونا میری بات جی امی سمجھ رہی ہوں ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں اسے پتا تھا اب اس کی ماں ہی کافی ہے اس کے لیے اب اسے کسی سے ڈرنے کسی سے دھنے یا کسی سے پروب میں آنے ضرورت نہیں ہے مکہ تشویش تو اس بات کی تھی کہ اتنے دن وہ کیسے اکیلے سے ساتھ ایک جت کے نیچے گزارے گی مگر خیر سے کیا پروہ ہو سکتی تھی وہ تو اپنی مرزی کی مالک تھی اب مومی کے سوال پر سلمہ بیگم کو ہفتے پہلے کا رات کا منظر یاد آیا جب ہفتے پہلے تابش نے ان سے ایک موقع مانگا تھا کئی مہینوں سے سب بڑے کٹھے عمرے پر جانے کی درخواستے دے رہے تھے جو اداد چانک منظور ہو گئی تھے پہلے تو کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا کبھی کوئی اور عبداجے سلمہ بیگم عمران صدیقہ فیسوان و شاہ سے بیگم سب عمرے پر جا رہے تھے تابش نے مومی کو بنانے کے لیے فسین کے عمرے سواب سے تک کا وقت مانکا تھا جو کوئی انہوں نے فراغ دلی اور خندہ پہشانے سے مظاہرہ کرتے اسے دے دیا تھا تابش نے یہی کہا تاکہ اگر وہ آئے اور مومی نے اس دن ان ویپرز کو سائن کر دیا تو اس سے اگلے دن وہ بھی کر دے گا سلمہ بیگم میں اسی بات ستفاہ کرتے ہیں ہمیں پڑھ لیا اور مومی کو بھی سمجھا دیا اسیسی سے ہونے ہونے سے کوئی فرق نہیں تھا ان دو بولوں سے کوئی سروکار نہیں تھا سب تیار تھی اس تو مومی اور عرفہ بھی تیار تھی سب بڑوں کو ائرپورٹ چھوڑ کر آنا تھا اور فائنے کے سامنے کھڑی خود کو بخور دیکھ رہی تھی لائٹ کری اور یہ لگتزاج کی فراق میں بالوں کا ہونچہ جوڑا بنائیں اس کافر نے جاپ سے خود کو اچھی طرح کروڑ کی بے تاشا خوبصورت لگ رہی تھی مگر یہ وقتے سے خود کو کبھنے مبند کر رکھا تھا رو رو کر خود ہی ہلکان ہو رہی تھی منفی سوچوں نے جان توڑ دی تھی وہ جو چار سال پہلے اس قدر نفرت کا پرچار کر کے گیا تھا اب لوٹ کر اتنی اچانک اتنی محبت کہاں سے جاک پڑی تو بس ضرور بس اپنی ضرورت ہے پوری کرنے کے لیے بیوی کی یاد آئی تب ہی اچانک کو اظہار کیے بغیر اپنی محبت کا احساس دلائے بغیر چھوڑا اس نے وہ تو بوری طرح اس زلط و آہانت گھڑے میں اتارتے دھتکار کر گیا تھا ٹھکرا کر گیا تھا میرے ماتے بس یار رنگ کی اسے لکھا ہے منوس و بھنٹھن کے بھی ٹھکرائی ہوئی لگتی ہیں وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے دیکھ کر ٹھٹک کو رکھا وہ نظر بجا کر جانا چاہتی تھی اور پلٹ کر واپس پلٹی مگر وہ ایک مرد بار پھر اس کی راہ میں ہائی لوار اس کے کلائی تھا ہمیں کدھر جا رہی ہیں مقاطب کرنے کو بے ٹھکا سوال گوچھا وہ بھی جلی بیٹھی تبیہ پنکار کا بولی یہ میکپ ریموو کرنے آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کو متاثر کرنے کے چکروں میں اتنا خوار ہوئی ہو یا محنت کی ہے اس کے سرد لہجے میں شبن سی تھی سے آپ کو اپنے ہی الپاس پر افسوس ہوا وہ باتیں اب تک دل پر لگا کر بیٹھی اور نربی سے پوچھا گیا جی کیونکہ وہ باتیں نہیں پتھر تھے جو آپ نے میری عزت نفس و نصفانیت پر برسائے تھے ایہیٹ کیوں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کوئی تعلق نہیں ہے میرا آپ سے سمجھئے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ بھی چکا تھا وہ اس پتھر سے سر پھوڑنا نہیں چاہتی مگر پھوڑ رہی تھی کیوں نہیں تعلق ارفار میرا تو ہر تعلق ہر واسطہ صرف اور صرف تم سے ہے تو مجھے معاف بھی کرو گی اور مجھے اپنا ہوگی بھی وہ بھی بہت جل لہجہ میں جانے کیا تھا وہ کیا سوچ کر بیٹھا تھا پر فیلحال کلائی نرمی سے چھوڑتی اور وہ وہاں سے جلدی سے لانچ میں آئی تھی اس طرح بیئر پورٹ پر موجود تھے وہ کیمل کلر کی فراغ پر بلیک سکاف سے جاپ کی بہت خوبصورت اور دل کا شرک رہی تھی کافی دیر سے بار پر مطینہ ماتھا پسینے سے ارکالود ہو رہا تھا وہ جانتی تھی وہ سنگلاسز کے پیچھے سے بار بار اسے دیکھ رہا ہے مگر اسے پروافت سے تھی اس کے لئے بھی عجیب سے بیچائنی تھی وہ نہیں جانتی تھی آس پاس ہی ملک کرشمان کرائی سے بڑے پیار سے نہارنے میں مصروف ہے اپنا خیال رکھنا ہاں کسی بھی قسم کا کوئی اسٹریس لینے کے ضرورت نہیں ہے میں رابطے رمائے رہوں گی اپنے بچی ہی اپنا بہت خیال رکھنا سلمہ بیگم نے مومی کا ماتھا جمعہ مومی باقی سب سے ملنے لگی جب تابیش سلمہ بیگم کے پاس آیا تھا پٹینشل پھر ہی ہو جائیں بپو میں مونہ کا بہت خیال رکھوں گا اس پر آج بھی نہیں آنے دوں گا وعدہ ہے آپ سے اب بس بے فکر ہو کر جائیں سلمہ بیگم کے گلے لگا وہ ان سے اہدوں پر ماں باندھ رہا تھا تمہارے بریو سو ہی چھوڑ کے جا رہی ہیں وہ تابیش یاد رکھنا مجھے اس ثقائت کا موقع نہیں ملنا چاہیے انہوں نے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا ادھر شازیہ فیزان صدیقہ اور عمران عرفہ وہ بھیڑے کھڑے تھے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے اب انہیں اہم فیصل لے لے تھے اور اہم قدم اٹھانے تھے شازیہ نے عرفہ کے عام کا خیال رکھو گی میں بیماری کی ماری پیچھے بیٹے کی فکر ہی کھائی جائے گی تم ہوگی اس کے پاس تمہیں بے فکر ہو جاؤں گی بولو تم ہوگی نہ ایدھر شفٹ وعدہ کرو مجھ سے شازیہ بیگر نے بڑی آس امیر سے پوچھا جبکہ سامنے والی کے زمان تالوں سے چپک گئی تھی بیمار ماں جیسے محبت دینے والی سچی کو انکار کرنا موت کے برابر لگ رہا تھا دھبی دیمے سے اس بات پر سر ہلایا شازیہ بیگم نے فرتش اس بات پر اسے سینے میں بیچ دیا سب نے اسے ماتفر بوسا دیا ایک دور کھلا بندہ اس کے اس بات پر سر ہلانے پر خوشی سے نحال ہوتا گہرا مسکرائیا آناسمنٹ ہوئی تو سب اندر چلے گئے واپسی پر دو گاڑی میں بلکل خاموشی چھائی رہی تھی ہسپیل کے سرد سے روم میں ہار سرجری کے بعد نوید احسن کی آنکھ کھولی تو پتہ چلا زندگی بھی کیا کھویا کیا پایا سودو سے آنکھ احساس روح کے کچھو کے لگا رہا تھا بلکہ پایا گیا تھا پس دنیاوی دولت اور عشد جبکہ چین سکون آرام اولاد با وفا بیوی کے محبت سب کچھ کھو دیا تھا سب کچھ اور آج جب اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ دنیا میں کس قدر تنہائے تو اپنے ادھورے اور خالیپن پر پھوٹ پھوٹ کرویا تھا بڑی خوشی خوشی اپنی گرس کو پانے کے لیے سراج مینچن چلا تھا مگر راستے میں ہی ہارٹ ایک ٹیٹ کے سینے میں سانس اُلچھاتی تھی دل کے دو وال بند ہو چکے تھے جو سرجری سے کھولے گئے تھے اب پچتتاموں کا احساس نے بیچین کر رکھا تھا کپ ٹھیک اور کب بیوی کے پیروں میں گر کر مافی بنگلے مومنہ بیٹی کو سراج مینچن سے لانے کے لیے وہ جنجلایا تھا نوید احسن نے کوئی جواب نہ دیا مگر اندر آٹی ڈاکٹر سیدہ سراج مینچن نے ہم پہ ضرور چونکی تھی نوید احسن تھوڑی در بیٹھ کر جا چکا تھا اور اب سیدہ نوید احسن کی فائل چیک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ نوید احسن سے تعارف کا مرحلہ بھی پار پڑ چکی تھی آپ کو بتا ہے انکل میں ملک فیزان سراج کی بیٹی ہوں اس نے بتایا تو نوید احسن خوش ہو گئے کیا واقعی کیسے ہیں میری مومنہ کس پر گئی ہے وہ تو بلکل آپ پر گئی ہے مگر آپ جانتے ہیں پچھتے دنوں اسی ہسپیلز میں داخل تھی نرویز بریکڈام ہوا تھا اس کو اس کا نکاح سے نو سال بڑھتایا عمران کے بیٹے تابع سے کیا ہوا ہے بہت زیادہ سٹریس اور ذہنی دباؤ کا شکار تھی جیسے صاحب ظاہر تھا اس راج مینشن میں بالکل بھی کچھ نہیں آپ جلتے جلتے سے وہاں سے لے جائے انکل کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے اس سے صیرت کی بات پر نوید احسن چونکی اور بیچین سے ہوئے تھے صیرت میں مومنہ کی کنڈیشن تفصیل سے بتاتی رہی اس کی کنڈیشن کا سن کر نوید احسن سوچتے پر پچپور ہو چکے تھے اس راج مینشن میں کچھ نہیں تو وہ اسے وہاں سے نکالنے کے لئے سردھڑکی بازی لگا دیں گے ملک شجاہت اور ان کا بیتہ ارشوان پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے میرے بچی کو بند آنکھوں پر پیچھے سوانے سے اپنے بننے لگے تھے شام کے سائے گہرے ہو گئے اور وہ سب اپنے اپنے رومز میں موجود تھے آخر تابش ہی اپنے رومز سے باہر نکلا اور ملازمہ کو ڈینر بنانے کا بولا ارفہ اپنے روم میں بیچینی سے ادھر ادھر ٹیل تھی بے دردی سے اپنے ہنگلیاں چٹ کھا رہی تھی وادہ بھی کر چکی تھی اور اپنی بھی جان ہلک میں اٹکی ہوئی تھی بھار میں جائیں باہر سمگوا کر کھا لیں گے کھانا میں کیوں مڑنے والی ہو رہی ہیں وہ ٹینجل لے رکے پہر پٹکتی اپنی علماری کے جانے گئی مگر علماری کھول کر غش پڑا تھا کہ اس کے علماری سے اس کی ہر چیز غائب تھی یہاں پیچھے ملازمہ سے بول کر غائب کروائی گئی تھی وہ بوری طرح جنجلائی تھی مگر چچی سے کیا وادہ وافا کرنے کا ارادہ شبی شاید نہیں تھا تب ہی مومی کے روم میں چلی گئی ادھر مومی کون سا پھولوں کے سیچ پر بیٹھی تھی وہ بھی اتنی بے چین تھی انہوں نے ایک دوسر کو کمپنی دی تو کچھ دل بھیل گیا چند گھنٹوں بعد ہی ملازمہ ڈینر کے لئے بلانے آئی تھی وہ دونوں ڈینر کے لئے ٹیبل پر بٹھی حیرت انگیز آج ٹیبل پر سب مومی کی پسند کی ڈیشز تھی وہ جو صحت صبح سے بریک فاسٹ کر کے اپنے کمرے میں بند تھی اب لیزی اس کھانوں کی اشتہان گیز تو شروع سے بھوم شاک اٹھی تھی مومی نے جلدی سے بریانی پلیٹ میں ڈالی تھی ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا تب ہی سیام کے شر میں چلا آیا ارفانے پہلو بدلا چلو ارفان میں کب سے بیٹ کر رہا ہوں کہ تم آؤ اور مجھے کھانا بنا دو قسم سے بہت زیادہ بھوک لگی ہے وہ بہت بے تقل فنداز میں دوستانہ طریقے سے بولا کہ ایک مرتفہ تو ارفان بھی دنگ رہ گئے اس کے شوشوں پر آپ بھی دھری بیٹھ کر کھا لیں ارفان نے اس کے مسئلے کا حل پیش کیا رائٹ کھانا یہاں کھا بھی لیا تو صبح میں نے تاشو کا آفیس بھی آئین کرنا ہے اس کی تیاری میں مدد چاہیے شرٹ بھی پیس کروانی ہے آجاؤ یار اس نائبروز گئی جیسے اس وعدہ خلافی کو اس کا وعدہ یاد دلانا چاہتا ہو آپ اپنی شرٹ مجھے دے دیں میں پریس کر کے دے دوں گی اس جن سے اپنا دعوان بچانا چاہتی تھی ارفان اور سیام کا کھانا نکالو اور جاؤ اس کے ساتھ شازے چچے ابھی کچھ دیر پہلے ہی وائس بیسے سے پوچھ رہی تھی ارفان گئی ہے ادھر کے نہیں ہے اگر فون آیا تو کیا بولو کہ کہ تم پرویس کر چکی ہو ان سے تاشو نے نرمی سے اس سے سمجھایا ناچاری سے اٹھنا ہی پڑا اپنے اور اس جن کے لئے کھانا نکال کر وہ مرے مرے قدموں سے چلتی اس کے ساتھ دوسرے کوشن میں آئی تھی ارفان نکلی تو مومی اپنے پیٹر اٹھا کر ٹیبل سے اٹھنے لگی جب ایک آواز پر ٹھٹک کر قدم رکھے تھے مونا پلیس کوئی بھی نہیں شروع سے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت ہے فرق نہیں پڑتا تھا مگر تاشو پر سکونسا رغبت سے کھانے میں مصروف تھا